اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں حیرت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی حاس رحمتیں کرے اس حاس مہینے کے صدقے اس مبارک مہینے کے صدقے تو یہ پہلا روزہ ہے جس کی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ اس وقت موسم اتنا اچھا تھا کہ بس دل چاہ رہا تھا کہ باہر جا کے بیٹھنے اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی لیکن سہری بنانی تھی تو میں نے سوچا کہ کلپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریکارڈ کر لوں جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان لوگوں کو تو آئیڈیا ہے کہ یہ سائرن جو ہے وہ اس لیے بجائے جاتا ہے کہ یہاں پہ جو سہری کا ٹائم ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سائرن بھرستا ہے اس کے علاوہ آناؤنس بھی کرتے ہیں کہ جی سہری کا وقت ہو گیا ہے تو جب سہری کا ٹائم ہتم ہو جاتا ہے اس وقت بھی یہ سائرن بچتا ہے اور افتاری کے ٹائم بھی یہ سائرن بچتا ہے تو میں نے سوچا کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ ان چیزوں کو مس کرتے ہیں تو اگر میری ویڈیو کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو انجوئے کریں اس طرح کے مومنٹس کو جو وہ پاکستان میں انجوئے کرتے تھے سہری اور افتاری کے اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے اپنا ہی ایک ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہم باقی پورا سال مس کرتے ہیں پی نیویز جی سہری ہو گی تھی اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کیا ہے ساتھ میں نے پینٹ سٹارٹ کیا تھا لاسٹ رمضان میں تو انفرشنلی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کام جو ہے وہ بس ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہی ہونا ہوتا ہے اگر آپ ایک ٹائم پہ اس کو کر لیں جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو وہ ہو جاتا ہے دوائز رہتا رہتا کام رہ جاتا ہے تو فور سم ریزنز میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی تو اس رمضان میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا کیونکہ جن گھر میں بچے ہیں ان لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا سین ہے تو اینیوز میں نے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ سپانج کے ساتھ تھوڑا سا لیکوڈ مکس کر کے پانی میں اس کے ساتھ تھوڑا سا جو اس کو ساف کرنے کی کوشش کی تو کافی کلین ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد پینٹ سٹارٹ کر دیا تھا ابھی سٹیل پینٹ پینڈنگ ہے انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا پھر میں شیئر کروں گا کیچن کے کام جو ہے وہ تو بالکل ہتم نہیں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جو آپ نے کچھ مین ٹاسک ہوتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر کچھ چیزیں جو ہے اس کے کرنی پڑتی ہیں تو اگر آپ کوئی بڑا کام جیسے میں نے بھی پینٹ سٹارٹ کیا ہے وہ سٹارٹ کر دیں تو بھی باقی کاموں میں کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سپیس دینی پڑتی ہے تو اب میں کچھ عرصے سے میں جو ہے وہ ہری مٹچیں اور پودینہ وغیرہ جو ہے وہ گرائنڈ کر کے تو ان کو سیو کر لیتی ہوں فریز کر لیتی ہوں تو اس طرح تھوڑی سی آسانی ہو جاتی کیونکہ ادروائیس جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ہراب ہو جاتی ہیں اور ویسٹ ہو جاتی ہیں تو بلکل بھی مجھ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بس اب میں نے یہ والا طریقہ ڈاپٹ کر لیا تھا میں نے کہا چلیں اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی تو یہاں پر یہ پودینہ اور ہری مٹچے جو ہیں وہ میں الگ الگ گرائنڈ کر کے تو ان کو فریز کرنے لگی ہوں اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ چیز جو ہے وہ آپ کو کبھی امرجنسی میں چاہیے ہوتی ہے کبھی آپ کو لگتا ہے کہ چیز نہیں ہے گھر میں تو وہ فریز ہوئی بھی ہوتی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیز ایک جو ہے وہ سیف پڑی بھی ہے اور آپ اس کو انی ٹائم یوز کر سکتے ہیں کافی ویڈیو سپنڈنگ پڑی نہیں ہے اور میرے ویوز بڑے اچھے جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا بریک لے لوں لیکن وہ ویوز اب جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئے تو پھر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ it's not good مجھے تھوڑا سا ریگولر ہونا پڑے گا تو جی اب انشاءاللہ روز ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں گے انشاءاللہ کوری کوشش ہے میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا till next ویڈیو take care اللہ حافظ